بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک اور نے پروگرام کا آگاز کر دیا اب آپ لوگوں کو سات ہزار نہیں بلکہ آٹھ ہزار بھی ملیں گے آٹھ ہزار بھی کی امداد آپ کو کہاں سے ملے گی چیک کے سریعے یہ رقم ملے گی یا اس کا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے حوالے سے اتھینٹک اور درست معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اور آپ لوگوں کو یہاں پر بڑی امداد بھی بلے گی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا حکومت اب آپ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی ہر صورتحال میں آپ لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا خاص طور پر وہ لوگ جو دھیاری دار اور محنت کشتب کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حکومت نے یہاں پر سپورٹ کرنا ہے ان کو حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی یہاں پر جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تھا یا جن لوگوں کو ناہل کر دیا گیا تھا ان کو بھی حکومت نے موقع دیا ہے وہ لوگ بھی اس پروگرام میں اب شامل ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کام کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو مکمل اتھینٹک معلومات فراہم کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت نے اگر کوئی ایک پروگرام شروع کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو وہ معلومات فراہم کریں جو آپ لوگوں کے کام آئے تو یہاں پر جو آٹھ ہزار پر آپ لوگوں کو مل رہا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے کیسے حکومت کی جانب سے اکار جا رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آٹھ ہزار تک کی جو امداد ہے وہ دے رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کیسے ملتی ہے اس کا آپ مکمل جو حال ہے وہ دیکھ لیں دیکھیں حکومت نے یہاں پر پہلے یہ کام کیا تھا کہ جو غریب مصدور دھیاریدار اور ریڈی باندب کے ہے اس کو حکومت نے کہا تھا کہ ہم مہانہ امداد دیں گے لیکن اس پر عمل درامت نہیں کیا جا سکا لوگوں کو مہانہ امداد نہیں مل سکی بلکہ ریڈی بانوں کے ساتھ تو وہ سلوکیا گیا جو کوئی بھی نہیں کرتا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے اندر عمران خان نے ریڈی بانوں کو یہ پرمیشن دی تھی ان کو ایک لیٹر دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر ٹھیلہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ریڈی لگا کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں بلکہ ان کو ریڈیا پروائیڈ کی گئی اور جدید طریقے سے وہ ریڈیا تھی تو یہاں پر بڑی سہولت ان کے لیے تھی اور لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے اور ان کی تداد تقریباً ایک ہزار سے بھی زیادہ تھی لیکن حکومت نے کیا کیا ان سب کو ختم کر دیا ان کے پر بلڈوزر چلا دیا تو یہ والے کام تو نہیں ہونے چاہئے حکومت کے برحال اب جو آپ لوگوں کے پاس پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو معلومات فراہم کر دیتا ہوں اب حکومت نے آپ لوگوں کو جو آخری قصہ وہ دینی ہے ممکن ہے آگے ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد پھر حکومت آپ لوگوں کے لیے نئے پروگرامز لے کر آئے گی نئی پالیسیاں لے کر آئے گی تو اس میں آپ لوگوں کو کافی سارے بینیفٹس مل سکتے ہیں خاص طور پر اگر عمران خان آتے ہیں کیونکہ عمران خان کے جانب سے آپ لوگوں کو چودہ ہزار بھی دیے جا رہا تھا اور کافی سارے اچھے جو پروڈیکٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے شروع کیے جا رہے تھے تو اب جن لوگوں نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا تھا اور جو لوگ یہاں پر امداد کے خواہشون تھے ان کے لیے گنیوز آ چکی ہے ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے ان کو حکومت یہاں پر سپورٹ کرے گی ان کو حکومت یہاں پر امداد دے گی تو حکومت کی جانب سے جو قریب مصور اور دہاڑی دار ریڈی باندب کا ہے اس کو بھی سپورٹ کیا جائے گا آپ لوگوں کو سات ہزار پر کی جو امداد ہے وہ آپ لوگوں کو بی آئی ایس پی پروگرام کے ذریعے دی جائے گی اور ڈبل فائف ڈبل سکس سے آپ لوگوں کو پندرہ سو تک کی سبسڈی دی جائے گی اس سے زیادہ آپ لوگوں کو سبسڈی نہیں دی جائے گی اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے ایٹ ون ٹو تھری پر اپلائی کیا تھا ان کو حکومت کی جانب سے چار ہزار تک کی جو سبسڈی ہے وہ افراہم کی جائے گی اور جن لوگوں کو آٹھ ہزار پر مل رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ سات ہزار پر آپ لوگوں کی اماؤنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کے بچوں کے جو تعلیمی وضائف ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جا رہے ہیں کسی کو نو ہزار مل رہے ہیں تو کسی کو بارہ ہزار کیونکہ حکومت ایک ساتھ ان کو آدھا کر رہی ہے